عوض باللہم شہدوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صرف آزمد میں و آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو کا جو سپیشل پرپس ہے بنانے کا وہ یہ ہے کہ جو نیشنل ٹیسٹنگ سرویس اور پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے تحت جو جابز آتی ہیں اور اس وقت بھی جو جن کا ٹیسٹ ہونے والا ہے ان کے لیے آپ کہاں سے اور کتنی اور کس طرح سے پرپریشن کر سکتے ہیں اور اس میں کون کون سے ایریاز ہیں جن پر فوکس کرنا چاہیے اور سپیسپیکلی کون سا سلے بس جو ہے وہ انٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے اور ہر جو ایریاز ہیں سائیکالوجی کے ان میں سے کون کون سے ایریاز کو کسی پرسنٹیج اور ویٹیج دیا جاتا ہے اور کتنے کتنے کوئیسٹنز ان میں سے ہو سکتے ہیں اس بارے میں کمپلیٹلی آپ کو بریف کروں گا پوری ویڈیو سنیے گا اور انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کو پھر آپ پرپیر کرسے کروا سکتے ہیں اور میں ان ٹیسٹوں کی جو پرپیرشن ہے وہ کب سے سٹارٹ کروا رہا ہوں تو اس حوالے سے بھی آپ کو اس میں بریف لی بتایا جائے گا تو اس ویڈیو کو بہت سے سنیے گا اور پورا سنیے گا انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اس میں بسیکلی جو ہمارا نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کے تحت جو پاپولیشن ویلفر ڈیپارٹمنٹ کی جاب آئی ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی ان ٹیسٹ کے جاب آتی ہیں تو ان ٹیسٹ نے ایک سپیسیفک اس کے لیے سلے بس متعین کیا ہوا ہے اور اس کی پرسنٹیج دی ہوئی ہے کہ کسی ایڈیا میں سے کون کون سے آتے ہیں تو یہی ایڈیاز آپ کے جو پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے جاب آئی ہوئی ہیں چائرڈ سائیکالوجسٹ کی اور اس کے علاوہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں سپیشل برانچ کے اندر جو سائیکالوجسٹ کی سیڈز ہیں ان کے لیے بھی ہے بہت زیادہ آپ کو ہیلپ فول ہونے والی ہے یہ ویڈیو اور اس میں سب سے پہلے ایکسپریمنٹل سائیکالوجی والا جو ہے اس کا جو ویٹیج ہے وہ ٹین پرسنٹ ہے سوشل سائیکالوجی جو ہے اس کی بھی ٹین پرسنٹ ہے پرسنیلٹی تھیریز جو ہیں وہ سکس پرسنٹ اس میں ہوتی ہیں مینٹل ہیلتھ سائیکو پیتھالوجی اس میں سیون پرسنٹ ہے کلینیکل سائیکالوجی ایٹ پرسنٹ ہے developmental psychology اس میں 8% ہے research methods and statistics جو ہے وہ 20% اس کی ویٹیج ہے پورے سب سے زیادہ جو ویٹیج ہے وہ research methods و statistics کی ہے اس کے علاوہ psychological testing 10% ہے neurological basis and behavior جو ہے وہ 8% ہے educational psychology 5% ہے اور اس کے علاوہ industrial and organizational psychology 8% توٹل ویٹیج ہو 100% بنتی ہیں 11 جو core areas ہیں psychology کے ان کی اب اس میں جو سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں کہ کون سے areas اس میں mainly جو ہے experimental psychology کے اندر اس کی nature application of psychology ہے biological basis of behavior جس میں sensation perception اور attention وغیرہ پھر psychophysics ہے motives ہے emotions learning memory thinking اور problem solving جو ہے یہ تین core areas ہیں جن کی ویٹیج جو ہے وہ 10% بنتی ہے اس کے علاوہ social psychology کا جو area ہے social psychology سے introduction to social psychology attitude development and change social learning social perception socialization process group dynamics social identity social conformity mass media and communication pro social behavior and aggression یہ جو areas ہیں ان کا تعلق social psychology سے ہے اور social psychology کا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کی جو ویٹیج ہے social psychology کی وہ بھی 10% ہے اب ہم تیسری اگر بات کریں تو personality theories کے اندر جس میں psychoanalytic theory فرائیڈز کی اور نیو فرائیڈین کی یہ تک کہ ان 1.5% اس کا بنتا ہے اس کے علاوہ dispositional theories ہیں humanistic اور existentialist theories ہیں behavior theories cognitive theories social learning theories یہ total جو اس کا بنتا ہے وہ almost 6-7% جو ہے وہ social personality theories والا بنتا ہے اس کے بعد mental health اور psycho pathology کی ہم بات کریں تو اس میں basically six areas کو یہ cover کرتا ہے اور اس کا جو ہے وہ تقریبا 7-8% اس میں سے بندہ introduction to abnormal behavior ہے historical background abnormal behavior کا models of psychopathology ہیں assessment of abnormality ہے health psychology میں bio psycho social model اور کس طرح سے deal کرتا ہے chronic diseases کے ساتھ اور current discussion area of community mental health in پاکستان وہ اس میں ریاض بنتے ہیں clinical psychology کی اگر ہم بات کریں تو clinical psychology کے اندر psychological assessment میں projective اور objective جو ہے وہ area آتا ہے differential diagnosis ہے جس میں کہ ہم ڈی ایس ایم 5 اور major psychological test جو کہ clinical test جو ہے وہ use کیے جاتے ہیں clinical test کے اندر کون سے psychological test use ہوتے ہیں major interventions جو کہ psychotherapeutic process میں use ہوتی ہیں اور intervention جو ہے وہ community mental health کے اندر ہے یہ یہ area جو ہیں وہ سارے جو ہیں clinical psychology کو cover کرتے ہیں clinical psychology کا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے یہ بھی seven to eight percent اس میں سے بنتا ہے developmental psychology کی اگر ہم بات کریں تو اس میں heredity اور environment جو ہے وہ ہے cognitive moral اور social development childhood کی crisis اور their effect ہے during various developmental stages کے اندر developmental changes of adolescence ہیں physical psychological social linguistic اور cognitive development کے حوالے سے تو یہ total اس کا جو ہے وہ تقریباً eight percent جو ہے وہ developmental psychology آپ کا اس کا جو weightage ہے اس کو cover کرے گی اس کے بعد ہم بات کریں تو research methods in statistics ہے میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ سب سے زیادہ جو weightage ہوتی ہے اس test کے اندر وہ research methods statistics کی ہے تو اس میں جو areas cover کیے جاتے ہیں ان میں methods جو کہ psychological research کے اندر use ہوتے ہیں qualitative quantitative research کیا ہوتی ہے qualitative quantitative research کی جو basic steps کون سے اس میں ہوتے ہیں involved ہیں research designs کے حوالے سے سب سے زیادہ جو area cover ہوتا ہے اس کے علاوہ implications کیا ہیں implications جو statistics کی research کے اندر descriptive statistics کیا ہے inferential statistics کیا ہے normal distribution ہے parametric اور non-parametric test ہے level of significance ہے use of software in data analysis یعنی ESPSS کے حوالے سے اس میں questions ہوں گے psychological testing کی اگر ہم بات کریں تو اس میں test construction ہے adaptation of psychological test ہے item selection item analysis ہے reliability validity test norms آتے ہیں اس کے علاوہ neurological basis of behavior کی ہم بات کریں تو سب سے کم جو weightage ہے وہ اس کی آتی ہے تو یہ five percent اس میں سے پانچ questions ہوں گے جس میں کہ neuropsychology کے origin کی بات کی جائے گی اس کے علاوہ neural cells جو ہوتے ہیں ہمارے ان کی physiology nature اور functions ہیں nervous system کے اس کے علاوہ emotions اور regulations ہے internal body states کی یہ اس میں cover ہوں گے educational psychology کا اس بھی تقریباً پانچ پرسنٹ اس میں سے ہوگا سوری دس پرسنٹ تک اس میں سے ہوگا ان دس questions ہوں گے educational psychology کے جن میں کہ اس کا educational psychology کا nature and scope ہے individual differences learning capacity ہے intelligence of measurement ہے and role of learning ہے cognitive styles ہیں learners characteristics آ جاتے ہیں learning theories آ جاتی ہیں characteristics of a good teacher آ جاتے ہیں guidance اور counseling آ جاتی ہے education کے اندر behavior modification ہے in academic setup کے اندر designs ہیں measurement کے اور evaluation کے special education کیا ہوتی ہے segregated education کیا ہے integrated education کیا ہے inclusive education کیا ہے اور classroom management کیا ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کہ questions اس میں ہوگا industrial and organizational psychology ہمارا last جو اس میں area آتا ہے اس میں اس کا nature and scope ہے industrial and organizational psychology کا personal recruitment and selection ہے job appraisal ہے اور performance effective leadership trials and organization پر پرسنل management ہے occasional guidance and counseling ہے health management strategies ہیں organization کے اندر تو یہ وہ core areas ہیں جو کہ cover کیے جائیں گے اس test کے اندر جن کو آپ نے study کرنا ہے اور اسی طرح سے ان کو cover کرنا ہے اب اس کے لیے میں انشاءاللہ اس کی test کی preparation کروا رہا ہوں اور منڈے سے باقاعدہ classes کا آغاز ہو جائے گا جو لوگ بھی اس میں participate کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ بھی یہ test session جو ہے اس کی preparation کے حوالے سے یہ session join کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ prescription میں بھی اور یہاں پہ میرا number آپ کے سامنے show ہو رہا ہے اس number پہ آپ مجھے whatsapp کر کے مجھے contact کر سکتے ہیں اور اس test session کا حصہ بن سکتے ہیں جس میں کہ ہم video calls video کے ذریعے video lectures کے ذریعے سے online جو ہے وہ classes کا آغاز کریں گے اور جتنے areas میں نے آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ ہم ان تمام areas کو cover کریں گے اور ان کے notes بھی ساتھ میں آپ کو provide کیے جائیں گے اس میں ہم subjective کے ساتھ پھر آپ کی objective جو ہے وہ preparation بھی کروائیں گے یعنی ویسے lecture methods کے ذریعے آپ کے سب سے پہلے concepts clear کروائے جائیں گے اور پھر آپ کو انہیں کے حوالے سے کچھ آپ کے ساتھ mcqs بھی جو ہے وہ share کیے جائیں گے جن کو آپ solve کر کے اپنی preparation کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی abilities کو check کر سکتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کافی آپ کے لئے informative ہوگی خاص طور پر ان students کے لئے ان applicants کے لئے جنہوں نے نئے نئے masters کیا ہے اور اب ہی ان کو test کے حوالے سے پتہ نہیں ہے اور وہ لوگ بھی جو پہلے سے test دے چکے ہیں لیکن وہ test qualify نہیں کر سکتے تو ایک تفعہ پھر کوشش کریں کیونکہ لیسا لیل انسان الا ماسا کے انسان کے لئے اتنا ہے جتنے کی وہ کوشش کریں تو آپ بھی کوشش کریں اور ہمت نہ ہاریں آگے بڑھیں انشاءاللہ کبھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے اور انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ پر یقین اور اپنی محنت پر توقع کرتے وہ آگے بڑھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں آسانیہ نصیب فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی کے ہر امتحان میں آپ کو کامیاب یادیں دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ